چوتھا اسطم کہلانے والا پترکاری تکہ اس طرح لگاتار گرتا جا رہا ہے رامپور میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں تتہ کتید اپنے آپ کو پترکار بتا کر راشن کی دکان پر جا کر پیسہ مانگتا ہے جس کو لے کر راشن ڈیلر یوٹی اس کی ناپاک حرکتوں کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتی ہے اور آروپ لگایا ہے کہ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساٹھ ہزار روپے کی مانگ کر رہا ہے ساتھ ہی مہیلا نے کر روائی کے لیے ایلٹی ایم سے شکایت کی ہے اور پولیس کو تحریر بھی دی ہے اس معاملے میں پولیس کر روائی میں جڑ گئی ہے کیوں پیسہ مانگتا ہے ساٹھ ہزار روپے میرے پاس ریکارڈنگ ہے میرے پاس ریکارڈنگ ہے جب آپ دکھاؤں گے تو میں بھی سنا ہوں گی ہے میرے پاس کیوں پیسہ مانگتا ہے پیسہ مانگتا ہے پیسہ مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے کیوں 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 کٹ کرو تم نے ساٹھ ہزار روپے مانگتا ہے میں کراؤں گی میں کراؤں گی میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس ثبوت ہے تم نے کہا ہے مجھے پیسے دو مجھے مٹھائی کی پیسے دو مجھے مٹھائی کی پیسے دو موسیقی 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 کیوں وہ وائرل کر رہا ہے آپ نے وہ کیا ویڈیو تھا کون آپ سے پیسہ مانگ رہا تھا کیا بات تھی پوری بات پتا ہوا وہ پہلے تو فون کر رہا تھا میری بین کو کہ مجھے پیسے چاہیں گے ساڑھے دار روپے تو اس نے مجھے فون سسٹم نے بھی بولا کہ وہ میڈیا والے ہیں ساڑھے دار روپے مانگ رہا ہے مجھے کیوں مانگ رہا ہے بولے پس ایسی مانگ رہا ہے کہ ہم میڈیا میں ہیں میں نے کہا تو کچھ مت کر سریف ان کے رکورڈنگ کر کے رکھنا آپ کے پیسے مانگے تو تو اس نے ویسے ہی کیا اس نے ایک رکورڈنگ کری جس ٹائم پہ انہیں پیسے مانگے ویڈیاپن کا نام دے کر سکرودل صاف لبزوں میں بھی کہا کہ تمہاری زبان میں پیسہ بولتے ہیں اور ہماری زبان میں ویڈیاپن بولتے ہیں کتنا پیسہ مانگ رہا تھا؟ ساٹھ ہزار روپے مانگے سے کس بات کا بس ایسی کہ وہ میڈیا میں ہیں پتھرکار ہیں اس لیے ہمیشہ گوٹا ڈیلر ہو پردھان ہو یہ جو بھی لوگوں ان لوگ دبایا جاتا ہے اور یہ اپنے پتھرکار ہونے کا دعویٰ کر کے ان سے پیسے لیا جاتے ہیں یہ پتھرکار ہے بھی یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا فرزی آئیڈ کارڈ بناتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ گلے میں ڈالا اور ایک مائک لیا چلے آتا ہے کوئی بھی اور اس سے میں کیا ہو جب ویڈیو آپ نے بنایا تھا تو اس سے پہلے یہ ہو تھا کہ انہوں نے جب میں نے پیسے نہیں دیا ان کو تو انہوں نے وزران کا ویٹ کر رہا ہوگا میرے کہ وزران کا وزران کے دوران یہ ایک دم سے کچھ لیڈیزوں کو لے کر چلے آئے اپنی بنا کر کے کہ راشن کم دے رہا ہے تو جب میں نے ویڈیو بنانے سٹارٹ کر رہا میں نے کہے ٹھیک ہے راشن کم دے رہی ہوں ابھی جنتا ہے میں نے جنتا سے پوچھا اسی وقت کیا آپ کو راشن کم مل رہا ہے تو بولے نہیں تو وہ بھی تو جنتا ہی تھی راشن لے رہے تو انہوں نے مانا کر رہا راشن کم نہیں مل رہا میرے بھائی سے بول رہا ہے کہ ساڑی دار روپے دو نیدوں میں یہ ویڈیو ایسی بنا کر کے اپلوڈ کروں گا بھائی بولے ساڑی دار روپے کس بات کر رہے لیگل طریقے سے کام کر رہے اس وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ کوٹے کی دخان پر کتنی بچت ہے کسے کسے پیسہ دے جس کو دیکھو پترکار بن کر چلا آتا ہے کسی کو پیسہ کیوں دے ہاں اتنا بچت ہے ہی نہیں صحیح وطران کر رہے ہیں صحیح راشن بات رہے ہیں پانچ کلو یونٹس بات رہے ہیں سب کچھ صحیح ہے اس کے بعد بھی یہ پترکار اگر ہمیں ایسے پرشان کرتے ہیں تو اس کی جاج کری جائے اس پر کاروائی کری جائے آپ نے تحریر دی کاروائی کے لیے دروہ میں نے ایس ڈی ایم سر کو جائے وارٹس اپ کیا تھا انہوں نے ایس آئی کو بولا بھی تھا تھانی گن سے آئے بھی تیورے پاس لیکن بترن کی وجہ سے میں تحریر نہیں دے پائیں ہوں لیکن میں تحریر دوں گی آج تحریر دوں گی تھانے میں اس کے بعد تاکہ مجھ جیسے جو بھی ڈیلر ہے یا پردھان ہے جو بھی کسی پدبر ہے انہیں اس طرح کی پرولم کو فیس نہ کرنا پڑے آپ نے یہ جاننے کی کوشش کری تھکنے کیلئے آتے ہیں تو آپ نے نیڈر ہو کے ان کا خلاصہ کر رہا کرنا چاہیے ایسے جو میڈیا والوں کو پر کیوں بدنام کر رہا ہے میڈیا بن کر ریپورٹر بن کر فیک آتے ہیں اور اصلی میڈیا کو بدنام کرتے ہیں ایسے ایسے لوگ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سچ کا سامنا